پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا وظیفہ لے کر آئی ہوں یہ آخری عشرے میں کرنے کا وظیفہ ہے یہ بہت مجرب عمل ہے اگر آپ کے گھر میں رزقی تنگی ہے کاروبار نہیں چل رہا یا چلتے چلتے بند ہو گیا ہے یا کوئی کرز بغیرہ ہے یا کوئی پریشانی ہے آپ کو کسی کام کے کرنے میں کوئی رکاوت آ رہی ہے تو آپ اس عمل کو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ضرور کریں ضرور کریں یہ بہت چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کی برکتیں فضیلتیں بہت زیادہ ہیں مشکل سے یہ دین چار منٹ کا عمل ہے جو آپ نے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کرنا ہے آپ اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ پر بروسہ کرتے ہوئے کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو مشکلات ہیں وہ حل ہو جائیں گی رمضان کا مہینہ بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعائیں قبول فرماتا ہے اور آخری عشرے میں تو تاک راتیں ہوتی ہیں ان میں آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اپنے لئے دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی دعائیں جو ہیں وہ قبول کرے گا اور جب رمضان میں کوئی انسان جو ہیں وہ دعائیں کرتا ہے تو فرشتے بھی اسے انسان کی آمین پر آمین کہتے ہیں پھر ہم نے بھی اس عمل کو ضرور کرنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ بیسویں روزے کو افتاری کے بعد مغرب کی نماز ادا کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جیسے ہی آپ نے افتاری کی ہے تو آپ نے نماز ادا کرنے سے پہلے درمیان میں جو ٹائم ہوتا ہے اس وقت آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے آپ نے کس وقت یہ وظیفہ کرنا ہے کہ جیسے ہی آپ نے افتاری کی نماز ابھی نہیں پڑھی نماز پڑھنے سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ نے قرآن پاک کی بیس تیسوے پارے کی صورت القرآش تین مرتبہ پڑھنی ہے چھوٹی سے یہ صورت ہے جو آپ نے تین مرتبہ پڑھنی ہے اور اول اور آخر تین تین مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے چاند راہ تک یہ عمل کرنا ہے پھر آخری دن اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنی جو بھی آپ کی دعا ہے رزقی کمی ہے کوئی کرز ہے کوئی مشکلات ہیں کئی کامحال نہیں ہو رہا جو بھی آپ کی پریشانی ہے اس سب کے حل کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور پوری آجز و انکساری سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی دعا وہ ضرور قبول فرمائے گا اور آپ کی مشکلات جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ حل ہو جائیں گی اور آپ کو اللہ تعالیٰ دینے والا بنا دے گا میری اللہ تعالیٰ سے برکتوں سے ہمارے بگڑے کام سوار دیں اور ہم سب کو خوشیاں عطا فرمائیں ہمارے مسائل کو کم کریں اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل کریں آمین سمامین